پھر پروپہ جنہیں بولا کہ ایک بھٹکنے والے جیو کو اس دنیا میں بھگوان کے سیچرنوں میں لانا ہواہ کھٹی نہ کیونکہ اس دنیا میں محق رست ہو کر جیو بہت ہی پدرت کو ہی سروس و مان کر اس دنیا میں ڈوب رہا ہے ایسے جیو کو اوپر اٹھانا بہت مشکل ہے لیکن ایسے جیو کو پرچار کر کے پرساد دے کر کرتن پلا کر سب کر کے اس کو اٹھا کر آپ لائیں گے اس کے بعد اس جیو کو ٹکے رکھنا اور بھی مشکل ہے وہ لئے کیونکہ کچھ لوگ بھگتی میں جڑ جاتے ہیں لیکن چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں اور ٹکے رکھنا ہی نہیں لیکن سالوں سال پان سال دس سال بیس سال تیس سال انتیم سانس تک اس کو کش رکھنا اس سے بھی بہت مشکل ہے کیونکہ لئے مشکل نہیں ہیں جنہوں نے بھگوان کی دیوی وانی कا آشرے لیا ہا ہے جانس کی لوگ جو محلو کی BUھنیا ہے لینے وہ شکل کی بہت محصول کرتے ہیں لونکہ کچھ لئے بھگوان کے لئے wunder آدھا نہیں خواہ کے لئے سال LH ہم اگر سیکھ لیں گے ہم ضرور اپنے جیون میں ہم ترپتہ ہوں گے آنند سے پورنا ہوں گے دوسروں کو بھی ہم آنندد کر پائیں گے بھاگوات کے اندر ہی بتا گیا ہے ایک سندر سلو تَدَيْ وَرَمْ يَمْ رُچِرَمْ نَوَمْ نَوَمْ تَدَيْ وَشَشْوَنْ مَنَسَوْمَ حُوْتْسَوَمْ تَدَيْ وَشَوْكَارْنَ وَشَوْشَنَمْ رِنَامْ تَدَيْ وَشَوْكَارْنَ 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 یہ کہ ایک شبد مہاتو پورنا ہے تَدَيْ وَرَمْ يَمْ بھاگوات کے شلوک بہت سندر ہے برچِرَمْ بہت مِتھاس ہے اس میں نَوَمْ نَوَمْ ہمیشہ تا جا رہتے ہیں میوسپیپر کریتے ہیں ہم لوگ صبح شام کو ردی میں فینگ لیتے ہیں اس کو فینگ دیتے ہیں بھاگوات پانچہ زار سال کے پہلے بھاگوات پہ دنیا میں اواتریت ہوا لیکن بھی پانچہ سال کے بعد بھی ہم لوگ روز بھاگوات کے اوپر پھول چڑھاتے ہیں سارجکتے ہیں روز بھاگوات کلاس سنتے ہیں یہ وہاں تو پرنا ہے نَوَمْ نَوَمْ ہمیشہ تا جا رہتا ہے اور تَدَيْ وَرَمْ رَمْ بھاگوات پڑھ کر بھاگوات کے دیویوانی کا آسٹرے لینے والے بکتوں کو ہر دن، ہر دن نہیں، ہر کھشن ان کے لئے اوٹسو ہے منس کا اوٹسو ہے منسو مہ اوٹسو تَدَيْ وَشَوْكَارْنَوَ شَوْشَنَمْ رَنَام دنیا میں بدھ جیو شوک موح بایا اتیادی کے وش میں آ کر بہت آسو بہاتا ہے شوک کے وش میں آ کر لیکن بھاگوات سنتے والوں کو بتا گیا ہے شوک آرنَو شوشنم رنَام ایسے شوک آرنَو جو ہے سمدر ہے اس کو بھاگوات باش پکرا دیتا ہے سکھا دیتا ہے بتاتے ہیں یا سیام بائش رو یمانا یام کرشنے پرمپورشیر بکت رت پجرے پمسام شوک موح بیا اپہا شوک موح بیا اتیادی کو بھاگوات مٹھا دیتا ہے یہ تو دوسرا ہی لاب ہوا پہلا لاب کیا ہے بھاگوان کرشنے کے لیے بھاگتی جگ جاتا ہے پریمہ بھاگتی ایک بھاگت کے حردے میں دوسرا لاب ہے شوک موح بیا مٹھ جاتا ہے تا دے بھا شوکارن بھا شوشنم ننان یہ تو تمش لوگ ایشو انو گیئے تھے وہ تمش لوگ بھاگوان حری کی یش انو گیئے تھے انو کا مطلب پرمپرا میں پرمپر آگت بھاگوات جو آتا ہے جیسے پرہ پہلپاہ جی کی دات پری ہے تو آمارا آچھا نیونکی ٹھیکا ہے اس طرح پرمپر آگت جنگ کو بھاگوات کو سویکار کر کوئی بولے گا اس کا آشری لے گا اس کا چندن کرے گا آئیسے وقتی پرماند کو پراثت کرے گا اس طرح اس لکھ میں یہ آئیسے پچندیا ہے تو بھاگوات پڑھنا یہ ایک بہت بڑے بیلڈنگ کے بنیاد بنانے کے سمان ہے بنیاد کے بینا ایک بیلڈنگ کیسے کڑا ہو سکتا ہے بڑے امارت اس طرح سے ہمارے آدھیان جیون کے بنیاد یہ بنتا ہے ہم لوگ دو گھنٹہ جب کرتے ہیں دو گھنٹہ گیتہ بھاگوات اچھا دیکھ آجین کرتے ہیں روز یہ چار گھنٹہ جو ہے باقی چوبیس گھنٹے کا آدھار بنتا ہے گنیاد بنتا ہے اگر ہم دو گھنٹہ اچھا جب کر لیں گے ہرے کھرشنا منتر کا اور دو گھنٹہ گیتہ بھاگوات پڑھ کر سامجھ کر اس کا چندن کر کے ہم نوٹس بنا کر ہم لوگ اس میں رمیں گے اس طرح ہے تو باقی بیس گھنٹہ بہت ہمارے چتہ میں بھاگوات بسند کریں گے اس کے دورہ ہم صحیح دیبیانت کو پرافتہ کر سکتے ہیں جیسے شرنبتہ شردھایا نتیم گھرنتہ چاہ سچے شٹیتم کالے نناتی دیرگین بھاگوات بشت اکھردی بھاگوات ہری ایسے بکتوں کے اکھردائی میں پرویش کرتے ہیں کس کے شرنبتہ شردھایا شردھا کے ساتھ بھاگوات کو پڑھنا چاہیے اس لئے بھاگوات پڑھنے کا موڈ اس کا بھاونا کیا ہونے چاہیے یہ سکشات بھاگوان کی مکارویندوں سے یم سویم پدمن آبس مکپدما آت گھنسریتہ اس طرح گیتہ اور بھاگوات دونوں دیبیاوانی ہے بھاگوان کی کتہ ہے نہیں تو بھاگوان کی اپردیش ہے اس کو بہت گمبرتہ سے شردھا پروک لینا چاہیے شرنبتہ شردھایا نتیم گھرنتہ چاہ ہمیں خود کی چیشتہ چاہیے ہر دن جس طرح ہم لوگ دان صفائی کرتے ہیں شریر کو نحلاتے ہیں بائٹ کر وہ پرساد پاتے ہیں کوئی ہمارے پیچھے نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے یہ سب کرنے کے لیے کود ہی کرنا چاہیے ہم کو سوچشتہ کرنی چاہیے نہیں تو باس آئے گا مو سے نہیں تو شریر سے باس آئے گا اگر ہم بوجہ نہیں کائیں گے تو ہم کمجور پڑھ جائیں گے اس لئے ہم لوگ اسی طرح بھاگوات کے پڑھنا بھی یہ دانے کو کانے کے برابر ہے دانے کانے کے بعد ہم تحرم درست بند ہیں اس طرح بھاگوات کی دیویا دانے جہاں اس کو پراتہ کرکے سوچشتہ کریں گے ہر ایک وقتی اس طرح کرے گا سوچشتہ کرے گا کالی نا اتی درگی نا جلدی ہی جلدہ بھگوان ہر ایسے وقتی کے حردے میں پرویش کریں گے ہر ایسے بھگوان اس کے حردے میں پرویش کریں گے بھگوان کی نام روپ گنڈ لیلا اتیادی مدر لیلا اس کے رسائم جو ہے اس کا پرام شہد آند جو ہے ایک بھکتہ نبو کرے گا اس کا اس لیے اس طرح بھاگوٹ کے اندر ہی مل بھی مٹ جاتا ہے چتہ میں اشتہ پرائش آبھد ریشو اور ساتھ ساتھ بھگوان ہری کے لیے پریم بھی جگ جاتا ہے تو یہ دونوں لاب ٹو مانگوز ایک ہی پتھر میں مل جاتے ہیں اس کا پتلاک ہے پروپا جی کے کتابوں کو سہی دنگ سے پڑھنے سے بھگوان کے لیے پریتی بھی جگ جاتا ہے اور اناوشک انرت کام کروز لوگ اتیاری شوک محبہ یا اتیاری مٹ جاتا ہے ایسا میں بول رہا ہوں کیونکہ ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے لوگ پوچھتے ہیں صرف پرچار کرنے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے پڑھنے کے بعد جب آنندی تو ہو جاتے ہیں دوسروں کو دو شد بولنے کی اچھا ہوتا ہے وہ اصلی پرچار ہے اس لیے ہم لوگ کتابوں کو پڑھتے سمجھ جیسے اگر لوٹانے ہیں اگر دودھ برابنے دودھ پورا برنے کے بعد اوپر امڑ پڑے گا اس طرح ہماری خردائی جب بھر جاتا ہے بھگوان کی دیویا سندے سے بھگوان کی وانی سے بھگوان کی لیلکتہ سے ہم پرم آنندی تو ہو جاتے ہیں اب چار لوگوں کو جا کر اس کو بولنا چاہیے لوگ بھی آنندی تو ہوں گی اس آنند کو وطرہ نہ کرو اس طرح جو سوچتا ہے وہ پرچار ہے اس لیے ہم لوگ پڑھنے کا حیتتو بھی سمجھنا چاہیے چتہ کا شدی کرن پریم کی پراغتی بھگوان کی سیوہ ہری گرو وائشنوں کے آشترے اور سب کھال کے لیے ہمیشہ کرشنے کی سنانی دیتا میں سرکشی تابستہ میں کرشنے کی سیچرنا میں پڑے رہنا ہوں یہ بھاگوان پڑھنے کا مول بھوت ادیش ہے بھاگ کی کچھ ادیش نہیں ہے تو ایسے بھاگوان کو ہم کئیسا پڑے تو ایک سلوک میں بتاتا ہوں گیتہ میں گیتہ کے مہاتنے میں ایک سلوک آتا ہے یہ گیتہ کے سندیش کو گنگا سے تنہ کیا گیا ہے جس طرح گنگا پبیتر ہوئی بھگوان ہری کے سیچرناوں سے بھہنے کے کارن ہے اسی طرح بھاگوان کے اندر کی ایک سلوک ہے پرتو مہاراج بتاتا ہے بھاگوان ہری کے سیچرناوں کو چونے سے وہ پویتر بنی گنگا بنی ابھی سارے دنیا کو پاوان کر رہی ہے اس میں جو رہاتے ہیں ان کو اسی طرح سے ایک بھکتے کے ہردائی بھگوان ہری کی سیوہ میں آنندی تو ہوتا ہے تو بھگوان کے سیچرنا میں تو بھگوان کے سیچرناوں کی سپارش سے اس کا ہردائی پبیتر ہوتا ہے ابھی میں سیوہ کے بارے میں میں کیوں بول رہا ہوں بھاگوات پتھن کا مطلب نہیں ہے کہ کچھ پندیت بننا دیوانند پندیت جو ہوتا ہے اس سے مہاپروف چیتنیا بہت ناکش ہوئے بولے کہ تم بہت بڑے پندیت ہو آزانہ لاکھوں لوگ تم سے سنتے ہیں تعلیم بجاتے ہیں تم شلوکوں کا اچھا اچھارن کرتے ہو اور وشلیشن کرتے ہو لیکن تم نے شریف آس ٹاکر جیسے ایک مہان ویشنوں کو اپمانت کیا تمہارے سیشون نے تم نے ان کے اوپر ایکشن کچھ نہیں لیا اس طرح بول کر مہاپروف اس کو بہت جانٹے بولے کہ میں تمہارے باغتو لے کر فارڈ دوں گا ایسے بولے تو ہم بہت بڑے پندیت بننے سے کچھ مطلب نہیں ہیں جائے سے رو مہرشنہ ستا وہ بہت بڑا پندیت بنا جب بلرام جی سوا میں آئے سب لوگ کڑے ہوئے سب لوگ دنرد پرنام کیا ایسے بیٹے بیٹے رہا یہ سوچا کہ میں تو ویدی ویاسی کیشش ہوں سب شاستروں کو پٹو ہوں بڑے ہوں نپناتہ پایا ہوں اس طرح سوچ کر وہ اپمانت کیا آدھر نہیں دیا آنا در کیا اس کے قرنے گاس کو لے کر اس کے سر کو چونے ماترے سے تھت کھانکو ہمارا میٹا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے پندیت ہونے کے باوزد بھی تو ہم لوگ سمجھنا چاہیے کہ کچھ بڑے پندیت نہیں بننا چاہتے ہیں ہم چیتوں کو شدو کر کے ایک کرشنا کے پریمی بھکت بننا چاہتے ہیں یہ بات ہے اس لئے شدی کرنے کے بارے میں ایک بھکتی کو اچھوک ہونا چاہیے تو بھوپک کی کتابوں کو پڑھنے سے تین لاب ہوتا ہے ایک بھگوان بھکتہ اور ان کے بیچ میں پریمہ بھکتی اس کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے آپ بھگوان کے بارے میں الگ قطبول نہیں پائیں گے بھکتوں کی بینا کیونکہ کرشنا کے بارے میں بولی ہے ارجنا آ جائے گا نرسیم دیو کے بارے میں بولی ہے پرحلات آ جائے گا اسے آپ دیکھیں گے کسی بھی لیلہ کو لیجئے بھگوان کے ساتھ ساتھ بھکتہ ہمیشہ اور ان کے بیچ میں پریمہ بھکتی ہے اس پریمہ بھکتی کے بارے میں پڑھ کر ہمارے اندر ایک طرح کا آترت آتا ہے کہ مجھے بھی ایسے پریمہ بھکتی پرابت ہو دوسرا ہے شاستر بتاتے ہیں آجری سمپت کیا ہے دیوی سمپت کیا ہے یہ کئی سے جاننا ہے آجری سمپت کو مٹھانا دیوی سمپت کو جگانا یہ شاستر کا ملبوت ادیشہ ہے پڑھنے کا اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آچریوں کی اچھا کیا ہے ہم سے کیا پیکشت ہیں ان کا ہمارے لیے اپدیش کیا ہے کیا کیا کرنے کے لیے آچری نے بولا ہے پڑھ اپنا کئی سے جانیں گے ہم ربا جی کی موڑ اور مشین ربا جی کی اچھا ہیں تو پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس لئے ہمیں پڑھنا چاہیے تو یہ شاستروں کا پڑھنے کا ملبوت ادیشہ ہے ابھی آئیں گے ہم ایسے ہمیں بھرپاپد کی کتابوں کو پڑھنا میں آپ کو اس کو ایک دام سرل طریقے سے میں سمجھاؤں گا جتلتا ہے سمجھنے کی ضرورت نہیں سرل پڑھتا ہم یہ ایک لسٹ ہے پورا لسٹ ہے سجسٹر سٹیڈی آف آرڈر آف پڑھ پڑھ بکس پڑھ پڑھ کے کتابوں کو کس آرڈر میں پڑھنا چاہیے میں پڑھ ملک کو پڑھ دوں گا وہ آرڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس میں چھوٹے کتاب ہیں اس کے بعد میڈیم کتاب ہیں اس کے بعد موٹے کتاب ہیں بھاگوٹ گیتا اس کے بعد بھاگوٹ ہے اس کے بعد چتن سرطاملت ہے اسی آرڈر میں چالو کیلئے ابھی چھوٹے کتاب سے چالو کرتے ہیں روز ایک گھنٹہ پڑھنا کم سے کم آدھا گھنٹہ ہو سکتا ہے تو ایک گھنٹہ اور جو پرچارک ہوتے ہیں ان کا اور بھی پڑھنا پڑے گا سیاری وائی 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 کرنا ہوتا ہے ان کو تو کئی سے پڑھنا چاہیے پڑھتے سے ہمیں آپ کو ہائی لائٹر سے خاص پوائنٹ جو ایک پیرا گراف میں پتا چلتا ہے یہ پیرا میں پروپہ نے کیا بولا اس کو ہائی لائٹ کیجئے انتہاں انڈرلین کیجئے کچھ لوگ بولتے ہیں یہ پروپہ نے کہتا ہے اب تو یہ بھگوان ہے بھگوان سابین ہے اس میں کچھ لکھنا نہیں چاہیے تو میں میرے گروہ مہارج کے پاس جا کر پوچھا مہارج آپ کا مط کیا ہے مہارج نے بولا دکھاؤ تمہارے کتاب میں نے دکھایا ہائی لائٹ کیا تھا انڈرلین کیا تھا مہارج نے بولا تم نے بھگوان کو شنگار کیا اس طرح بھگوان کو جسے آبوشن پاناتے ہیں اس طرح تم نے انڈرلین کر کے خاص پوائنٹس کو نکالا ہاں اور ہیڈنگ دیا ہے تم نے ہر ایک پارغراف کے لئے یہ بہت اچھی بات ہے ایسے پڑھ سکتے ہو مہارج بولا کہ کسی شبدوں کے اوپر اس کو سٹریک آف نہیں کرنا چاہیے جیسے یوگ اکشیم ہم انہوں نے اس کو کاٹ آتا تھا وہ نہیں کرنا چاہیے لیکن انڈرلین کر سکتے ہیں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ایسے بولے ہو تو میرے پاپا کیا لیلا مرتب میں میں نے کیا کیا ہے اس کو پڑھنے کا کاس پوائنٹس کو انڈرلین کرنے کا یہ ایک لیلا کو ایک ایسے باکس ڈال دینے کا اور ایک ہیڈنگ دے دینے کا اس کو اس کے بعد اس سر آلگ لگ ہیڈنگ دینے کے بعد پیچھے انڈیکسنگ کر دوں گا اگر آپ پراہ پاس کی سہجی کے بارے میں کسی لیلا پراہ پاس نے کیا بولا چاہیے آپ کو پیج نمبر ٹو سنڈی فور پتوراند ٹو سنڈی فور جائیں گے آپ کو مل جائے گا ہوتا ہے اسے ہم انڈیکسنگ کرتا ہوں کیوں کیونکہ پڑھنے کا مطلب نہیں ہے کہ یہ سننا ایک آن سے چھوڑ دینا ایسا نہیں ہے ہم پڑھتے ہیں اس کو اسار کو پکڑنا بھی بہت ایسے پکڑنا چاہے کہ ہم چلتے پھرتے سمیں بھی من میں بچھار آئے گا چھنٹن آئے گا اور دوسروں کو بھی بولنا بھی چاہے اس کو آکھیا تانی اپیدی تانی ایسے بھاگت میں بتایا گیا کہ پڑھنا ہی نہیں ہے بھاگت کو شرون کرنا اس کے بعد منن کرنا اس کے بعد دوسروں کو بتانا اور بتانے سے ہمارے اندر ڈڑھتا آتا ہے بیدوں میں بھی بتایا گیا کہ گروہ کی مکارمیدوں سے ایسیشہ سنتا ہے جی بھی ارسورپوہی کرشتینی داس ابھی کیا کرے گا چلتے چلتے مانچندن کرے گا میں بھگوان نہیں ہوں میں بھگوان کا داس ہوں بھگوان کریشنہ ہے میں ان کا توجہ داس ہوں سوچتے رہے گا اور چار لوگ کے پاس بولے گا جی بھرسورپوہی کرشنے نے داس جی بھرسورپوہی کرشنے داس جی بھرسورپوہی کرشنے داس اسے بولنے سے کیا ہوتا ہے وہ اس کی چتہ میں بیٹھ جاتا ہو مونچتے رہے گا دیرے دیرے اس کا ساکشت کار بھی آ جائے گا اس کو آئی سے اس لئے ہم لوگوں کو اس طرح ہندلین کرنا اس کو سامریز کر کے سارا گراہی ہو کر سار کو پکڑ لینا اور کچھ شلوکوں کو یاد بھی کرنا وہ شکت ہے اس لئے صرف کوٹ کرنے کے لئے نہیں کیونکہ یاد کرتے ہیں وہ کرشنے کے ساتھ ریڈی میٹ کنیکشن مل جاتا ہے جیسے جب ہم بھگرہ کو دیکھتے ہیں بھگوان کشری بھگرہ کو رات نہ کرتے ہیں اس میں تو رہنٹ یہ سلام کے آدھا ہے آپ کو ویدنم کنالتم عربند دلائیت آکھشم ویدنم کنالتم عربند دلائیت آکھشم بھگوان کے سندر کمال کے پرانکریوں کو برابر آنکے ہیں بھرہ آبتام سم ان کے پیکاک فیدر بھرہ آبتام سم اسیتاں بھدہ سندر آنگم آئی سے ان کے رنگ ہے یہ گھنے بادل کے برابر کندر پا کوٹی کمانی یا بشیش شو بھم کوٹی کوٹی کندر پا مدن بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں اتنا سندر داوان کی گوویندم آدی پورشم تمہم بجانی آلو لچندہ کلست بنمال یوام شی بنمال پاہنے ہیں ستنا سم ستنا سم پرانیے کے لی کلا ولاسم شامم ترمگل لیتم نیتا پرکاشم گوویندم آدی پورشم تمہم بجانی برمہ جی کے ورنم ہے تو ہم لوگ اس طرح بھگوان کے روپ بھگوان کے گن بھگوان کے لیلہ انسٹاکوں کا یاد کریں گے یاد کر کے من میں ان کا چندن کریں گے ہمارے من شدہ ہوتا جائے گا اس جیسے ہم لیٹرین میں لیوٹری میں ہم اوڑن لیل جاتا ہے اوڑن لیل جالنے سے سوگند آتا ہے درگند نکل جاتا ہے لیکن بھگوان جو ہے وہ نیل منی ہے ایسے پرام نیل منی ہے ان کو اندر لینے سے پورا گندگی سب نکال دیتا ہے جیسے سورے کے آنے سے اندرہ میڑ جاتا ہے اگاسور کے موہ میں جب بھگوان نے پرویش کیا اگاسور کی موہ سے نکلنے والے باس جو تھا گندہ درگند وہ سب مٹ گیا سوگند ہی سوگند سے بڑھ گیا بھگوان کی اپستید کے قارن اس طرح ہمارے چتہ میں بھی بھگوان کی سنبند اچھلوکوں کو ہم یاد کریں بولتے رہے دوسروں کو بھی سنائے تو اس طرح ہم پڑھتے جائے پناہ میں ایک کانگرگیشن دیوٹیو کیا کیا اس نے ان کے پاس آسٹین ابے کاؤنسلیز ہیں تو منڈے کو بھگوگیدہ پینسلی کو بھاگوات اور فریڈے کو چتنچر تامرد شام کو کرنے کا کاریکرام وہ یہ کالیج میں پڑھا ڈائریکٹر ہے پھر بھی شام کے ٹائم جاتا ہے تین گھر میں کاریکرام کرتا ہے آئیسے گھر کے ساتھ آٹھ سال میں تینوں کتاب پورا ہو گیا اس کے تو وہ بولا کہ میں سکھانے کے لئے گیا لوگوں کو میرا بھی پڑھائی ہو گیا ساتھ ساتھ آئیسے تو آپ لوگ بھی ایسا ہی کیجئے خود بھی پڑھئے اور چار لوگوں کو سنا بھی دیجئے پڑھتے سمیں چوڑا سمجھ میں آئے گا سناتے سمیں اور بھی سمجھ میں آئے گا وہ لوگ پرشنا پوچھیں گے آپ عریشتوں کو جا کر پوچھیں گے اس لئے بھاگوات پڑھا بھاگوات ستھانے بتا گیا ہے بھاگوات کو خود صرف نہیں پڑھنا چاہیے بکتوں کے سنگ نہیں آ کر پڑھنا چاہیے بھاگوات پڑھنے سے بکتوں کے جنڈ میں آ کر ساتھ میں آ کر پڑھنا چاہیے بھاگوات پڑھنا بھاگوات پڑھنا بھاگوات یشہ بھاگوان کی یش جو ہے وہ پاون ہے وہ ہمارے چیتوں کو شد کر دے گا شد کرنگ پہلا لاب ہے می تو رہا تیر میتہ تشتیس وہ بھاگوات کی سندیش سے تشتی بھی ملتا ہے ایک دوسرے کی اور بکتوں کے اور آدھر اور سممان اور پریم کی مہتری پریتی لکشنم جڑ جائے گا آئی سے بتا ہے کہ آئے دار می تو رہا تیر میتہ تشتیس نبرتر میتہ آتپانہ نبرتر کا مطلب ہے ایک طرح کا بھائراجیا بھی گھٹ جائے گا گندے چیزوں کو ہم آسان سے چھوڑ دیں گے جائی سے اگر آپ کی گھٹنی میں کچھ گھا ہو گیا آپ نے ایک بینڈیج دالا تو آگلے دن وہ بینڈیج کو نکالتا سمیں کرا 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 بھاال بھی نکالتا ہے درد ہوتا ہے چلا تاہی سے پاونی ڈال دیا تو سموتھلی نکال جاتا ہے اسی طرح بھاگوات کی جوس ہم پینے سے اس دنیا سے آنا سکتی موکلی آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کو ویراغی پرابطہ ہوتا ہے بھاگوات کے اور پریتی پرابطہ ہوتا ہے اور تشتی سنتشتی پرابطہ ہوتا ہے اور چتوں کو پاون کر دیتا ہے بھاگوات اس طرح اس لئے بھاگوات کے سامنے آخر پڑنا چاہیے اس کی پشتی کیا ہے خود آپ دیکھتے ہیں بھاگوان چاہتر مہا پر بھو آج گھردہ در کا آبیبادن ہے گھردہ در پندی توٹا کو پینات میں رہتے تھے کہتے ہیں مہا پربو ہردہ آستاکور کھراناتم گو سوامی رفا گو سوامی نتیانند پربو ہرود دامو در تھاب لوگ جا کر مہا پربو ان سب کو لے کے جاتے تھے توٹا کو پینات میں گھردہ در پندی کے ساتھ بائٹ کر گھردہ در پندی سناتے تھے سب لوگ سنتے تھے تو مہا پربو سنتے تھے سواش اور ایک بار بولو بہت آنند لرتے تھے سننے میں ایسے تو بھکتوں کے سنگ میں آ کر شوان کرنے سے بھکتوں کی اور پرتی بھی بڑھتا ہے تو ہمارے سب سموہوں میں بھاگوات کی سرکل سٹیڈی سرکل بڑھنا چاہیے جو یہ کنگوہی بھکتہ ورشتہ بھکتہ جو شدہ بھکتی کا بیاس کر رہا ہو کر رہی ہو کوئی ماتر جی بھکتیوں کا الگ سرکل ہو سکتا ہے ماتروں کا پبھجیوں کا سرکل ہو سکتا ہے آج کل ہو بھی رہا ہے انیکستانوں میں بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہم لوگ سرکل میں آ کر پڑھنے اسے کچھ شنکہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں اس لیے بتا گیا ہے تدویہ دپھرنی پا آتے ہیں پریپرشنے ہیں سیوے آتی ہیں چیز ہمیں چرناگت بھی ہو کر سننا چاہیے اور سیوہ بھی کرنا چاہیے اور پرشنہ بھی پرشنہ اتر بھی کرنا چاہیے چونکہ گیتہ میں بھی بھاگوات میں بھی پرشنہ اتر بہت ہے آروجین پرشنہ پوچھے گا بابان کرشنہ جواب دیں گے جیسے وزر جی پرشنہ پوچھیں گے مائتری جواب دیں گے نہیں تو ادھو جواب دیں گے آپ دیکھیں گے پرکشت پرشنہ پوچھ رہا ہے شکدہ کو سمجھ جواب دیتے ہیں اسے شکدہ کو سمجھ جواب دے رہے ہیں تو اس طرح پرشنہ اتر کرنا بھی بہت آوشک ہے لیکن بھاگوات پڑھنا پانڈی تیتہ کے لئے نہیں وہ ایک بات بولا اور ایک چیز ہے بھاگوات پٹن کے ساتھ چاہت ہمیں سیوا بھی کرنا چاہیے گروہ سے مانگنا چاہیے سیوا ہرنام کرنے کی ادھےش اور بھاگوات پڑھنے کی ادھےش دونوں چتے میں اگر فریم کو جاگانا ہو تو پڑھنے کی سیوا بھی کرنا چاہیے اس لئے پڑھنے کی کوئلے ڈیوووشنل سرویس صرف ڈیوووشن نہیں جیسے سیوا ہرنام سنگرتان میں جانا کتاب اطران میں جانا شریفیق رہ کی آرادھنا کرنا مندر میں جادو پہنچا کرنا وقتوں کے لئے بوجن بنا کر بھاگوان کو بوجھ شڑھا کر پرساد کا اطران کرنا اس طرح فنڈ ریسنگ کر کے بھاگوان کے لئے لکشمی ارجت کرتے کر کے لئے کیا کر سیوا میں لگانا آئے سے اس طرح بھویدہ سیوا میں ماتویں ہار بناتی ہے بھاگوان کے لئے آبوشن بناتی ہے بھاگوان کے لئے کپڑے سلاتی ہے ہم لوگ سیوا لے لینا چاہیے کم سے کم ہفتے میں ہر ایک بیکتی کو جو گرہست لوگ ہوتے ہیں کم سے کم ساتھ آٹھ گھنٹے کی سیوا بہت آسانی سے کر سکتے ہو جتنا بھی جیون بھرزی ہو اور جو بھرما چاہ رہے ہیں کم سے کم دن میں آٹھ گھنٹا سیوا میں جوڑنا چاہیے سبے کے کارکرام آٹھ 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 بھکتیونا ٹاکر نے بولا تین سے ساتھ بھکتیونا ٹاکر کا بھی ہے آج آٹھ گھنٹا شریر کے لئے چھے گھنٹے سو جاؤ اور دو گھنٹے ناکن کٹنا اور شیویں کرنا نہانا دوانا اتیادی پر پرسات پانا سوڑے پرسات پانا آٹھ گھنٹے میں آدھیاتمی جوان کیلئے سوڑے چار سے ساڑے نو مندر کے حال میں رہنا وقتوں کی سنگ کرنا بھکتیونا کی سنگ کرنا اس میں کتونا گھنٹا ہو گیا ساڑے چار سے ساڑے نو پانچ گھنٹا ہو گیا اور دیڑھ گھنٹا برمچاری کلاس کرنا اور دیڑھ گھنٹا پرپاہز کی کتابوں کو پڑ لینا تو آٹھ گھنٹا آدھیاتمی لاب راپتہ ہو گیا اور تیسر آٹھ گھنڈا کیا کرنا چاہیے مشنری اکٹیوٹیز کرنا سیوہ میں جڑو پاس باہر جاؤ ہرنام سنکرتوں کرو خدا بترن کرو تو کالیج پرشار کرو کولا میں پرشار کرو باقی آیا نیو لوگوں کو جوڑو مندر میں رہو نہیں باہر نکل جاؤ اس طرح پرشار کام میں آلہ سی مت بونو کبھی سو مت دن میں اس طرح ہم لوگ ہمارے جیوان میں پھرپرنے دا پرابتہ کر سکتے ہیں ہم کو کبھی کبھی پڑھتے سمائے تھوڑا نیند آ جاتا ہے کیا کرنا چاہیے اس لیے بکتوں کے ساتھ بائٹ کر پڑھنا چاہیے ہیں اگر ہم سو جاتے ہیں تو اٹھا دیں گے اور ساتھ ساتھ اگر بھاگو تو کلاس سرون کر رہے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں نوٹس بنا سکتے ہیں ایسا نہیں کہ بڑے بڑے موٹے نوٹس بنا لیجئے کچھ لوگ دس دس پیج لگتے ہیں یہ کہ کلاس کے بعد بعد میں دیکھنے کو ٹائم بھی نہیں ملتا ہم یہ پاکٹ نوٹ بک رکھ سکتے ہیں چھوٹا اس میں صرف خاص پائنٹ جو آپ کو اچھا لگا آپ نے سمجھا کچھ بودھا رہا دیا انہوں نے کچھ کہانی بولا انہوں نے اور کچھ پائنٹ آپ کو اچھا لگا اس کو نوٹ کر لینے کا چھوٹا آٹ دس پائنٹ نوٹ کیا آپ نے لیکن اتنا کام نہیں نوٹ کرنا چاہیے کہ بعد میں پتہ نہیں چلا کہ کیا لگ آپ نے ہیسا بھی نہیں ہونا چاہیے توڑا لکھ لیجئے ادارن سٹوری تیاری کانسپٹ کیا آپ بول رہے ہیں تتیہ کیا تتیہ کیا ہے اور اس کا ادارن کیا دیا کیا کہانی بولا توڑا نوٹ کر کے رکھنا بعد میں ٹرین میں بس میں جاتے سمیت دیکھ لینا اور کوئی نکٹ بیٹھا تو اس کو بولا کر بول دینا تکہ تم بھی سن لو میں نے کلاس میں آج سنا ہے لوگوں کو بول سکتے ہیں اس نے میں نے بولا شرون کرنا منن کرنے کا مطلب ہے یاد کرنا اور دوسروں کو بتانا ہے تینوں بہت امپارنٹ ہیں شرون منن ندیدی آسان شرون کا مطلب ہے بھاگوٹ کتا شرون کرنا منن کا مطلب ہے اس کو ریکلیکٹنگ تو جو سنا اس کو یاد نہیں آرہا تو نوٹ بک دیکھ سکتے ہیں اس کو یاد کرنا تبھی ہم پکڑیں گے اس کو اور ندیدی آسان کا مطلب ہے کنفرمیشن اس کو بائٹ جاتا ہے ہم ان میں کی یہی ساتھی بات ہے دردتا کے ساتھ اٹوٹوشواس آ جاتا ہے کہ بھگوان ہری ہی پراپتہ کرنے کے لئے یوگیا پتہ آرتا ہے پاس تاوہ بستو ہے تو میں ان کے ہی پاس جاؤں گا ان کے دھام میں جاؤں گا کر کے جیو کے اندر ایک دردتا ایک سنکل پا جاتا ہے وہ ندیدی آسان ہے تو اس طرح شرون مانا ندیدی آسان تینوں کا ناوشک ہے اگر تھکاوٹ ہوتا ہے تو ہم گروپ میں پڑے نوٹس بھی بنائے ایسے اور شاستر یہ کشہ کے اوپر جور دیتے ہیں کہ ہمیں ریپیٹیشن چاہیے ہیں جیسے شلوک بھی ہے اگر ہم شلوکوں کو دیمی طرف سے بار بار نہیں بولتے ہیں تو بھول جاتے ہیں ہم لوگ اس سمی کے بعد جیسے ایک چکو ہے اس کو ٹیبل میں رکھ دیا آپ نے دو خفتے آئی سے ہی پڑا ہے تو جنگ آ جائے گا اس کے اوپر کیونکہ آپ نے استعمال نہیں کیا اس کو لیکن جس چکو کو ہم روج کرتے ہیں وہ چکا سکتے ہیں ہمیشہ اس طرح ڈانت کو بھی روج صفائے کرتے ہیں ہم لوگ تو ہمارا بدھی تکشن رہے گا صد بدھی پرابت ہو جائے گا بھگوان ہری ہم کو مدد کریں گے آدھی آدھی جیون میں کئیسے لوکوں کو صحیح سامنے پر یاد کرنا اور اس کو کئیسے لاغو کرنا وہ بھی پتا چل دائے گا تو شاستروں کا مو لبھوت دیش ہے خردے پریورت ہے اگر خردے میں پریورتہ نہیں آتا ہے تو کتابوں کو پڑھنے سے کیا مطلب ہے اگر کوئی بول رہا ہے کہ میں دس سال سے ہوں بیس سال سے ہوں جیسے کہ اس کے عادتیں ہیں بدلہ بڑت نہیں آیا لیکن یہ مرگاری جو ہے بڑا کرور بیکتی تھا وہ بہت کرپالو بن گیا ناردونی کو مل کر چون کرنے کے بعد آجاں ملتا ہے مہا پاپیتا ہے اشتروں سے ان کے مقاربندوں سے حرینام کی مہیمہ سننے کے بعد آئی سے مہان شدہ بکت بنا حریدوار میں جا کر سیوہ کر کے اور بگو دام لاؤٹا ہو اتنا بڑا پریورتن آیا اس میں رہو من جو تھا پہلے بہت اہنکاری تھا لیکن جڑا بڑت کی کتا ان کے مقاربندوں سے سن کر مہان بکت بنا اور نمر بن گیا ہو اپنے ہنکار کو مٹا کر ان کے چرنوں میں آشرت ہو گیا اور معافی بھی مانگا ہے اپرا سے بچ گیا ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ارجن تھا پہلے بہت شکا مگن تھا پہلے رو رہا تھا اور گھنڈیو کو نیچے ڈال دیا نا یوچے تھی وہ بیندہ مکتواتوشنیم ببو وہاں والا کہ میں نہیں ادھو کروں گا اور وہ ہی ارجن کتا کا شاون کرنے کے بعد گھنڈیو کو اٹھا لیا ہاتھ میں جانش مان لے کر بولا کہ کرش یہ بچانتا ہوئے ابھی بولیے کرشنا کیا کائی سے ادھو کرنا مجھے بتائیے تائر ہو گیا وہ یہ پریورتن ہے کی نہیں ہے اتنا پریورتن آیا اسے اس میں تو ہم لوگ بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم پراپل کی کتابان کو پڑھنے کا مولبوت درش ہے جائی سے ہمارے اندر لوگ باونا ہو وہ چاگ کر سنتریشتی پرابت ہونا چاہیے اگر ہم کروڈی ہو تو ہم شانت ہونا چاہیے اگر ہم کامک ہو تو کام کو میٹھا کر بھگوات پریم کو جگانا چاہیے ایسے اگر ہم بہت گرامی بدھی ہے گرامی بدھی مطلب میٹریلیسٹک ہے سادہ دنیا داری چندہوں میں پڑھے ہیں ہمیں لیکن بہت پراپل کی دب ہم پڑھنے کے بعد دنیا کے چندہ کے بدلے بھگوات چندہ میں بیٹھ جانا چاہیے اسے اس طرح کا پریورتن لانا مولبوت ڈیش ہے شاستروں کو پڑھنے کا تو اس لئے شاستر انفرمیشن کے لئے نہیں ٹرانس فرمیشن کے لئے ہے کیونکہ آج کل کے کالیجوں میں اسکول میں کیا سکھایا جاتا ہے انفرمیشن 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 نو ٹرانس فرمیشن بچوں کو اتنا سکھاتے ہیں اتنا سکھاتے ہیں بڑے بڑے موٹے موٹے کتاب کو بڑے پراجز کرتے ہیں بچوں کے اندر آدھر باؤنا نہیں ہے بڑوں کے لئے بھگوان کے سامنے جا کر سر نہیں جھگتے ہیں اور ایک دوسری کے ساتھ سہی ڈنگ سے بہار نہیں کرتے ہیں ہمیشہ ویڈیو گیم کھیلتے رہتے ہیں گردے گردے باتیں کرتے رہتے ہیں ہمیشہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور موٹے بندے جاتے ہیں اور آپ دیکھیں گے انہوں کو بھگوان کے سامنے دوشے میں روچے نہیں ہیں تو بچے ایسے بگڑتے کیوں جا رہے ہیں جیسے ہم لوگ ہرینا میں جاتے ہیں کچھ سکول کے کالیوکسہ سے دیکھتے رہتے ہیں ایک ہونے لوگ ایسے ہیں کیونکہ ان کو شکشہ نہیں ہے اگر شکشہ ہو تو ہرینا کو دیکھ کر ہاتھ اوپر گیں گے تھالی بجائیں گے ہری بہر بولیں گے کیونکہ شکشہ نہیں ہے ان کو ابھی بھگوان کی دیویا گرانت سکھا جا رہا ہے لیکن بچے اس کو پرابت نہیں کر رہے اس لیے پرابج لکھتے ہیں ہشوپنشت میں بیٹا بیٹی اپنے مادہ پتہ کو سردرد دے رہے ہیں آج کل کے دلیاں میں ہیں اس کا مولبود کارن کیا ہے کیونکہ انفرمیشن ہے لیکن ٹرانسورمیشن نہیں ہے سریتروان جیون جینے کے لیے مارگ سکھا نہیں جا رہا ہے سکولوں میں کالیجوں میں اس لیے ہم لوگ کو پرابت کی کتاب پڑھ کر ہر سکول میں ہر کالیج میں جا کر سکھانا ہمارا کرتا بھی ہے کاس کر کے بھارت میں جو جنم دیا ہے بھارت ہے بھومی تا خویلا منشہ جن میں یار جن مسار تک کری کر پرابو پکار تو یہ پرابکار کرنا ہمارا کرتا بھی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ سا شاستر میں یہ ایک مہتپورن چیز ہے کردے پریورتن کیسے آتا ہے کرشی وچنامتا ہے ہمارے خود کی متوں کو جھاگ کر بھگوان اور گروہ کی متوں کو سکھاڑنا ہوں یہ شاستر ہے let thy will be done not my will بائبل میں بھی بتا گیا ہے بھگوان کی اچھا وہ ہی میں اپنے خردے میں لے لوں گا میری اچھا کو جھاگ دوں گا ہی سے یہ مسلمان لوگ بھی بولتے ہیں انشاءاللہ بولتے ہیں اللہ کی اچھا ہی ہماری اچھا ہے ہماری کچھ الگ اچھا نہیں ہے ہر دھرما بولتا ہے اس کے بارے میں تو شاستر پڑھنے کے بعد ہم لوگ یہی بولنا چاہے کرشی وچنامتا ہے کہ گروہ کرشنا آپ جو سکھائیں گے اس کو ہم اپنائیں گے اپنے جیون میں ہم کت کی متوں کو نکار دیں گے ہم 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 کت کی متوں کو لے کر دنیا میں بھٹکتے ہوئے چاورا سلاکیوں نے ہمیں کتنا سائیں گتا دیا ہم نے دنیا میں کتنا یاتناوں کا پرابتک کیا ہوں بھڑا دکھ پائی اچھا ستنترہ جیوانے لیکن آپ کے اشارن لینے کے بعد دکھ دورے گئے لوگ تو آپ کے سجنوں میں آشت ہو کر میں پھرمانند کو پائی ہے شان اگر تیا کرتی نو بھبو ایما ایسے بھارکہ بھاسی لوگ بولتے ہیں آپ کی آنیائی بن کر ہمارا جیوان منگل میں ہوا دھنیا ہوا شبک ہوا ایسے بتاتے ہیں اس لئے ہم بھاگوان کے سجنوں میں آشت ہو جانا اور ان کے ہی آدیشوں کو پالن کرنا اور ایسے پالن کر کے ہردائی میں پریورتن لانا یہ شاستر کا مولبوتو دیش ہے تو اس طرح یہ ایک وقتی شاستر پڑھ کر اس کے اندر پچھا تھا پاتا ہے اس طرح کا پچھتا تھا پانا چاہے کہ ہری بھگوان میں کرونا جانم کاٹ دیا آپ کو بھول کر مجھے ابھی اپنا بنا لیجئے آپ کی سیوہ میں لگا لیجئے میں بلکڑ نہ ہو کر آپ کی شدہ بکٹ بنو اس طرح کی ایک آترات آنی چاہیے وائشنوں کے سنگ میں جب ہم کتاب پرپل کی رابوں کو ہم پڑھتے ہیں اس طرح تو ابھی ایک لاست مہتو پورنا چیز میں بول کر اس روکچن کو ورام دوں گا شدہ بکٹی چنتامنی کر کے ایک کتاب ہے پرم پوجیا ہے شیورام سامی مہارج نے دکھا ہے وہ بکٹی سامی سندھو کتاب کا حیب اور اس طرح دروب میں اس میں لکھا ہے اس کتاب سے میں سمارنم نام کا ایک لیکچر تیاری کیا میں نے اس کو پڑھ کر اس کدیب کو پڑھ کر ادھر مجھے انہیک مہتو پورنا چیز سیکھنے کو ملے مجھے ادھر بتاتے ہیں بہوان کی سمارنم بڑھانے کے لیے ہمیں کئی سے پڑھنا چاہیے کھاک نکل رہا ہے جھائی دردھ درشاسن دریو دن سب اندر بہوان ان کو نگل رہے ہیں چبا رہے ہیں اور ایک کھال بہوش میں جو ہونے والا بدکہ دیا ہے بہوان نے آرزن کو کھال کے روپ میں بہوان جیوکوں کو بودہ بنا رہے ہیں بودوں کے بال کو پکا رہے ہیں پکا ہوا بال والا ان کو شمیشان میں بیج رہے ہیں کہ کیا ہے کھال کے پروا میں سب جیو جیسے ایک تتلی ہوتا ہے ہاں کے اندر پروش کرتا ہے اس طرح سب جیو کھال سے نگلے جاتے ہیں یہ تو کھال اورگ کھال کا ناغ سب کو نگل رہا ہے دنیا میں تو مجھے ایدھر رہی ٹارنا ہے دنیا میں یہ تھترناگ دنیا ہے چھوڑ کر چلو بھگو دام لاؤڈ چلو ایسے بہوان آ جاتا ہے کھال کے بارے میں سنتے سے گوڑوں کے بارے میں سننا چاہیے ستھوڑن رجوڑن تھمہ گوڑ انسان کو آسلی اکل آ جائے گا آرے میں تو رجوڑن تھمہ گوڑ کے پروا میں آ کر کتنے گلت کام میں لگا کتنے دنڈ پایا ابھی ستھوڑنی ہو جاؤں ستھو سے وشید و ستھو میں پہن جاؤں اس طرح اچھا ہوتا ہے تب ایک برکتی نمر بھی بن جاتا ہے رجوڑنی پرابرتی والا نہیں ہونا چاہتا میں ستھوڑنی ہوں گا ایسے گوڑوں کے بارے میں سننا کال کے بارے میں سننا دھرم کے بارے میں سننا پرارد کرما اپرارد کرما سنچیت کرما اور بھیہت کرما کام میں کرما نشید کرما نتی کرما نائمیتی کرما یہ سب پتہا گئے ہیں گیتہ رہسے ہم کر کے ہم نے 18 دن کا 18 چاپٹر کیا اس میں کرما کے بارے میں یہ سب ورنان آتا ہے تو اس طرح کرما کے مجھے گیتہ میں کرمے کے بارے میں بغم داتے ہیں اچھا کرمے کیا ہے برا کرمے کیا ہے دیدیا کرمہ کیا ہے سن میں کرمہ تو یہ سب سیکھنا بہت آفشک ہے سیکھنے کے بعد انسان بہت نمبر بنتا ہے حسوس تھا ہے کہ میں بھگوٹ کنکری کروں گا میں بس کیونکہ وہ یگنہ ہے یگنہ کرنے سے آتما کسی بھی طرح کیا جاہی سے پیڑت نہیں ہوتا آتما مکت ہو جاتا ہے یگنہ کرنے سے یگنہ آرتات کرمنا ہے انیترہ تو کوئی ہم کرمہ بند رہا ہے میں کرمہ بندہ نہیں چاہتا اس لئے میں بھگوان کے اکونٹ میں ہی کام کروں گا اس لئے ایک وقتی کا کرمہ سدھر جاتا ہے ایک وقتی کھال سے ڈرتا ہے اس طرح بھگوان کی اور مڑتا ہے اور تین گنوں کے بارے میں سننے کے بعد نمرا بن جاتا ہے سمجھتا ہے کہ میں تو تین گنوں کے ہاتھ میں میں ایک پتلا ہو گیا ایک کٹ پتلی ہو گیا میرے اندر کیا کیا وہ گنہ ہے وہ سمجھ میں آجاتا ہے اور بھگوان کرسنا کے بارے میں سننے سننے سے ان کے لئے آدھر آجاتا ہے اور جیو میں کشودر جیو ہوں سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے تو بھگوان کی وہ آدھر آجاتا ہے بھگوان کے سی چرنا میں آشیت ہو جاتا ہے گیتہ پڑھنے کے بعد تو یہ چیزوں کو پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے اسے ہمارا انرط کا نیورتی ہوتا ہے ہونے کے بعد ہم لوگ آگے بڑے کتاب کو پڑھنا چاہیے جیسے تیچنگ سافر ان کنتی ابھی تیچنگ سافر لڑ کپیلا لڑ کپیلا کے شکشہ رشوا دیو کے شکشہ اپرالاد مارک کے شکشہ کنتی کے شکشہ وہ سب اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کیونکہ کرشنا کے اوپر آدھر جگہ آنا اس کو لے کر ہم ان کتابوں کو پڑھیں گے تو اور بھی سمجھ میں آئے گا ہم کو تو اس کے بعد بھاگوات گیتہ بھاگوات چند سرطہ مردہ میں پڑھنا چاہیے تو وہ بتا رہے ہیں کہ آج کل کے جمعانے میں ہم دیکھتے ہیں بھاگوات کی کبھی کبھی چالیس پچھاس کتاہیں ہوتے ہیں بندہ وانے یہ کارتک مہینے میں آنیک لوگ بھاگواتیں نیانے اگیاں رکھتے ہیں نیانے کے مطلب پہ وہ لوگ میوادی ہیں وہ نشکرش نکالیں گے بھاگوات سے بولیں گے کہ انتتو گتوات جیب سے بھاگوات میں لین ہو جائیں گے کرکے گلت صدیانت ساپیت کرنے کے لئے پرائتنا کریں گے وہ لوگ اس لئے ایسے میوادیوں سے کبھی بھاگوات سننا نہیں چاہیے سانترانگو سوامی بھی اس لوگ میں پتہتے ہیں اوہیشنا مکوت گیرنو پھوٹ ام محرکتا مرتا مصرابانم نائی بکر تب یم سرپو چشتا یتا پایا ہاں ایسے بولتے ہیں سرپو اگر دودھ کو چھو لیا تو پورا دوشیت ہو جاتا ہے جہر سے ملا ہوا پینا نہیں چاہے اس کو اس طرح مائیوادی کے مکوں سے کتانی سننا چاہے ٹیو میں بھی آ جاتا ہے یوٹیوب میں آتا ہے اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے مائیوادی ہے نہیں سننا چاہے پرمپرہ گتیاں نہیں دے رہا ہے وہ سننا نہیں چاہیے ایسے ہم بسلری بارٹل سیل کیا تو ہم اس کو کول کر رم پیتے ہیں ایسے ہی کسی نل میں جا کر پانے نہیں پیتے ہیں کیونکہ معلوم ہے کہ بکار آ جائے گا ہے کیونکہ نہیں ایسی طرح سے جو گندہ ہے اتھیک طرح سے بول نہیں سکتا ہے وہ پرمپرہ میں نہیں سننا چاہے اور کچھ لوگ ہیں جو لوگ وندہ ان میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ دھنی لوگوں کو مانوรنجن دینے کیلئے سیدھا دریشمسکان میں پہنچ جاتے ہیں گوپیوں کے لیے работیار کشن کے ساتھ بولتے ہیں سننے والے کے پاس یوگیتہ نہیں سننے کیلئے بولنے والے کے پاس بھی یوگیتہ نہیں بولنے کیلئے سننے والے لوگ مانو Principal کے لیے ش کل کر ان کے ستے ہیں سوچتے ہیں کہ gas Grышnan آپ کے ہینوں کیسا کیاں گوپیوں ہیں ہوتا ہے اردوشی تو ہو جاتا ہے لیکن ہمیں کیا کرنا چاہے سٹب بے سٹب جانا چاہے چوٹے کتاب اوٹے کتاب دگو دیتا بھاگوات چھتن سردہ ہم اسی آردر میں پڑھنا چاہیے ہم کو ہو سکتا ہے کہ کچھ بھاگوات کلاس سن لیا آپ نے اہن تو عمبریش مہارت پڑھا گھنے کو کہیں بھی کٹی اس میں جوس ملتا ہے اس طرح بھاگوات کو کہیں بھی پڑھئی یہ توڑا جوس ملے گا پھر بھی پہلے سے پڑھنے سے دس تتوہ بھاگوات میں سرگاہ بھی سرگاستانہ پوشنہ اوٹی منوانترہ ایشانکتہ مکتی نیرودہ آشرے دس تتوہ دس کندوں میں پتہ آگیا ہے بارس کندوں میں پتہ آگیا ہے تو ان دس تتوہوں کو چیتہ آردر میں پڑھنے سے لاب ہوتا ہے ہم کو تو وہ اس میں پتاتے ہیں اس طرح اگر بھاگوان کے راسل الہتیات کو سنتے سے اس میں من وچھلیت ہوتا تو نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ سادھاراں لڑکا لڑکی کی سمجھ سے انسان جب سوچتا ہے وہ بڑا پاپ بڑا پراد ہوا ہے اس لئے شکدے کو سامی جیسے مکتہ پورش سے پرکشت مہراج سنتے ہیں تو یہ چاہتا ہوں نے بہت اچھا دیتے ہیں اس کتاب میں تو کنشتہ دکاری مدی مدی کاری وہ تو مدی کاری کر کے تین مدی کاری ہیں تو کنشتہ وستہ میں ہم لوگ مدی مدی کاریوں کا سنگ کر کے اور مدی مدی کاری وستہ میں اتھا مدی کاری کا سنگ کر کے اس طرح ہم لوگ اوپر اٹھ سکتے ہیں اس لئے میں بتایا بکتوں کے سنگ میں سننا چاہیے گے ایک لازت شلوک بول کر ہم پراپ سنگ کو ویرام دیں گے ساتاعم پراساگان ورم ویری سامumedده بھونتی خratkar نرسا ناکتہ تج جوشن کا انادہ شپا coffee تج بوٹمہبرپ fee شرد دارہ تیر بھک تیر نکر Gol очی یہ ساتاعم پراساگان مم ویری سامarl د experی بهتمیک loi آپ کے سنگ میں آ کر میرے میرے اپری آ کہ پانی پہ رہے ہیں میرے الیا کتا کاری کاری ایلا چشом کر کو بھونتی خratkar نرسا ناکتہ اس میں مدری ما پراغتہ ہوگی کائنج سے پھر تو یہ من میں بھی پرمانند جگ اٹھے گا ایسے بتاتے ہیں تج جوشن آداشا اپاوارگوات مانی اپاوارگوات مطلب ہے تم بھاگوات ہم کی اور اڑو گئے اوپر شردہ رتی بھکتی کھرما روپ سے ایک کے بعد ایک آپ کو پرافت ہو جائے گا اس لئے ہم بھاگوات کی یش بول کر ایک سلوک بول کر ہم پرافشن کو ویرام دیتے ہیں سریمت بھاگواتم پورانم املم ید بھایشنوانا پریم یاسمین پارمہم سیمیکم املم یانم پرم گییتے تت رجنان بھراغ بھکتی سہیتم نشکرمیم آびشکرتم تت شنمانسو پتھن بچارنا پرو بھکتیا ویمچے نرہ سریمت بھاگواتم پورانم املم امل پورانم اس میں کچھ باوتی کھتو نہیں ہے ید بھایشنوانا پریم بھایشنوان کے لئے بہت آتی پریہ ہے کرشنا صاحب دینا ہے یاسمین پارمہم سیمیکم املم یانم پرم گیتے پارمہم سون کے لئے بھاگواتم اگر پارمہم سا ہو نہیں تو پارمہم سا بننا چاہتے ہو دونوں کے لئے بھاگواتم ہے اس کو پا کر چتے کچھتے کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھنے سے چھار لا پرافت ہوتا ہے عشکام کرما کر سکتا ہے یعن بھی پرافت ہوتا ہے بھاکتی بھی پرافت ہوتا ہے ویراغی بھی پرافت ہو جاتا ہے اس طرح ہے اس لئے سپٹھن اچھے طریقے سے مہان وشنوں کے سنگوں میں بائٹ کر اس کا شرون کرو اور وچھار اس کا وچھار بھی کرو جو سنا اور دوسروں کا بھی بتاؤ اور ایسے بھاکت مکت ہو جانگے اس دنیا سے اور مکت ہو کر بھاگوان ہری اس وشنوں کا پرافت کریں گے شاشت کال کے لئے بھاگوان کے ساندتا میں رہیں گے سیور میں جڑیں گے ہری کشنا گرانترات شمال باگاتم کی شل پر پاپاد کی پر پاپاد کی بکس کی ہری کشنا بہت بہت دنیا وارد رجی شایر پراوی سروپراتن پر پوروشمال چھتا ہے پراہرام میں دیو تو سمیتیکنی کل اشویز ایک گوز ایک کوڑی پراہرامی رجی شایر پراہرامی مہارا جنہیں مجھے موقع دیس آیا بھاگوات کی کوچھ گونہ آن میں بولنے کے لیے میں نے سنا کی تین جن کا اوکاری کلام ہے بودھے پندرکور میں ہو رہا ہے کیا اوکاری کلام اچھلی تین دن سے ہم yesterday, today and tomorrow تین دن ہم دیوٹی سے سن رہے ہیں importance of reading shra prahapad book سال اگل 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 topics پہ and fit chathur master praram ہو رہا ہے پروجی تو سترہ جولائی سے سترہ اکٹوبر تک چار مہینے we are conducting this course جہا بر چار دیوٹیز ہونگے and they will help the community جو بھی دیوٹیز join کر رہے انرول کر رہے کورس کے لیے they will help them reading, understanding scrutinizingly studying reading between the lines آپ کی جو what tips decorating the books with the highlight and underlining and naming a pastime so by that all that technical details and so one devotee will take one particular topic or so i say like it's a very good training yeah so basically Maharaj is executing this book reading marathon in his in his own or for for the devotees so wonderful so this is like awakening session encouragement and then we will give them some time some days to enroll it is just like 300 rupees minimal charges because it is like jaha dhan hai vaman hai so they have given something so they will come for sure they will attend the classes and it is not a class it is a study circle devotees will come together and and the the leader the devotee will help them read understand explain and and tell them all the details intricacies of this particular book or scripture so there will be one one topic is ten books of śrila prahupad small books then bhagvat gita then bhagvatam first kento and then śrila prahupad leela oh amazing this is a very very great help for the devotees bhaktos kli bhaat bada sahay ho gaya actually maharaj sab kut practically karta hai kyan ki books on the basis karke videos aaj kal lag-bag sao videos nikal chukye hain aneik bhaktos lak bol hai GBC SPT ne abhi usko maharaj abhi practically karwa raha hai kitab onko sikhane ki jajna bana raha very very wonderful idea maharaj picked up chathur mahas because generally devotees take some sankhas last year jabse zoom praram every year we encourage maharaj encourages devotees to take some sankalpa so kaafi achy achy sankalpa lete chanting extra reading and they have some certain good strong resolutions so phir maharaj ne sota ke kyi na isi ko chathur mahas mein execute kia jai this will help everyone in general that's what you're saying is true people like to spend auspicious months to do something very important very good just like karthi mahas important chathur mahas also important very nice teaching the devotee is the best service تو جیسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں لوگ آرکائیوز نے ایک بہت ہی مہتوپورن سٹیپ کہیے یا ایک بہت ہی مہتوپورن پروڈکٹ کہیے بہت ہی مہتوپورن سادھن ہم سبھی کے لیے پرستود کیا ہے اور اسے آپ جیسے میں زوم کر کے بتا رہا ہوں یہ ہے گرمات جی کے آڈیو اور کیرتن کا ایک وشیش ساؤنڈ باکس یا آڈیو باکس جیسے کہہ سکتے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں جو چتر میں اس کی کچھ بہت ہی مہتوپورن وشیشتہ ہے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں گیارہ الگ الگ وشیش اوپر گرمات جی کے کتھا ہے اور یہ 1991 سے 2018 کا کلیکشن ہے جہاں پر گرمات جی نے وشیش بھر میں اپنے ٹراولنگ کے دوران الگ الگ کلاسز کتھا کیے یہ پہ اس میں شیمت بھاگواتم بھگوات گیتہ چیتنے چاریتا آمریت جو گرمات کی پونہ مورش ناکپور رتیادی کتھائی ہوئی پھر یاترہ جتنی ہوئی پری کرما کے کلاسز الگ الگ اتصو کے کلاسز اور جو کچھ سیمینارز جیسے کچھ بھکتوں کو پتا ہوگا پرانے بھکتوں کو گرمات جمائی پور میں شکشہ آسٹک پہ سیمینار دیئے کارتک میں دامودر لیلا پہ سیمینار دیئے تھے تو ایسے کچھ فیموس سیمینارز ہیں تو ان سبھی کو سنکلت کر کے آپ کو سو سے زیادہ کیرتن اس میں ہے نو سو سے زیادہ ہندی پروچن ہے چار سو سے ادھک انگریزی پروچن ہے ایک سو بیس سے ادھک مراتھی پروچن ہے اور یہ سب کے ساتھ آپ کو یہ جو نیچے بک جیسا دکھ رہا ہے یہ بک بھی ملے گا جس میں آپ دھونڈ سکتے کونسا لیکچر کہاں پر ہے اور پھر وہ بٹن دبا کے آپ یہاں سے پہنچ سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چودہ سو سے زیادہ آڈیو لیکچر سے اور سمائے اگر آپ مانیے تو بہرہ سو سے زیادہ گھنٹے کا اس میں کنٹینٹ ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اس ویاس پوزہ پہ یہ بہت ہی سوورن آؤسر ہے جہاں پر ہم لگ بگ لگ بگ بارہ جی بھی جتنا کنٹینٹ ہے اس آڈیو باکس میں اور اس کا شلک ویسے پروڈکشن کاؤسٹ یا یہ بنانے کا پورا خرچہ لگ بگ دو ہزار کیا سپاس سے اس سے ادھک لگا ہے ایک باکس کے اوپر اسے کم سے کم قیمت میں ہمیں دینا چاہے تاکہ پرتیک بھکت کے پاس یہ پہنچے یا پرتیک بھکت اسے لے سکے تو آپ سمجھ یہ اور بہت ہی اچھی کوالیٹی کا اس میں آڈیو ہے یہ نہیں کہ بیچ میں بچے رونے کی آواز آ رہی ہے یا مائک چینچوں کر رہا ہے یا بیچ میں آواز چلی گئی یا کوئی اور ڈسٹربنس ہو رہا ہے بہت ہی اچھا وائز آور کے ساتھ جیسے جن بھکتونشلہ پرہپات کے کلاسز سنے ہوں گے تو ہر کلاس کے پہلے ایک وائز آور آتا ہے the following is the class given by his divine grace AC بکتی ویدان سوامی پرہپات فرستان کا نام سب بتایا جاتا ہے اسی پرکار ہر کلاس کے پہلے آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ کلاس کونسے ٹاپک پر ہے گرماز نے ایک کلاس کہاں دیا تھا کونسے تارک کو دیا ہے تو بہت ہی مہتوپون یہ ایک ہمارے لیے سمجھئے کہ کرپا آیا وردان کے روپ میں یہ ڈیوائز ہمارے بیچ آیا ہے تو آپ سبھی کو بتانا ہے پونہ کہ اس کا پروڈکشن ابھی کیوال پانسو باکس ہی ہوئے ہیں تو فرسٹ آم فرسٹ والی بات ہے یہ پندرپور میں تو اپلپد ہوگا ہی لیکن پونہ ہم سکرین شیئر کر کے واتس اپ نمبر آپ سبھی سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر آپ آپ اپنا ایڈوانس بکنگ کرا سکتے ہیں یہ جو آپ اپنی سکرین پہ واتس اپ نمبر دیکھ پا رہے ہیں 95276 11341 کرپا کر کے اسے لکھ لیجئے کیونکہ سیشن کے بعد پھر مجھے واتس اپ آنا پرارم ہو جاتے پروڈ جیو واتس اپ نمبر شیئر کریجئے اسی لئے ہم کہتے رہتے بکتوں کو اناؤنسمنٹ تک رکنا آبشک ہے کیونکہ مہتوپون چیزیں اناؤنسمنٹ پہ بتائی جاتی ہے یہ نمبر پونہ دہرہ رہے ہیں 95276 11341 تو اس نمبر پہ سمپرک کر کے آپ اپنا آرڈر ایڈوانس کے روپ میں بک کرا سکتے ہیں یاد رکھیں کیونکہ 5500 پیس ہے یہ ایک وردان کے روپ میں پرکٹ ہوا یہ آڈیو باکس لوک آرکایو جہاں پر آپ ٹاپک وائز بھی سن سکتے اور آپ نے دیوکی نندن پربو کا کلاس سنا ہوگا کچھ سامنے پہلے تو پربو جی بھی یہ ٹپ دے رہے تھے کہ اگر شلیف پرہوپات کے گرنٹوں کو پڑھنے میں آلس سے ہو رہا ہے تو آپ اسے سنیے شلیف پرہوپات کے کلاس سے سنیے اور انہوں نے بھی تک شلیف پرہوپات کا آڈیو باکس دکھایا تھا تو اسی سے پریریت ہو کہ پچھلے 3-4 ورش کی قڑی مہنت کے بعد ہمیں یہ فائنلی یہ پروڈکٹ راپت ہے تو اس کا شلک 1400 روپیز زیادہ نہیں ہے 1400 روپیز ہے کیول تو کچھ بھکت سوچیں گے کہ ارے فری میں لیکچرز ملتے ہیں آج کل یوٹیوب میں یہ وہ لیکن آپ دیکھے گا یوٹیوب میں بیچ میں ایڈوٹائز آتی ہے سارے سیکونس میں نہیں ملیں گے ہو سکتا ہے پانچ لیکچرز کی سیریز تو پہلا تیسرا اور چوتھا ہے دوسرا اور پانچ نہیں ہے تو اجامل کی کتھا میں آپ وہاں تک پہنچیں گے کیجا ملنے وہ دیکھا سنگ کرتے ہوئے لیکن پھر سیدھا آپ پہنچیں گے اگلی کتھا میں کیجا مل کے پترت ہے تو ایسی بہت ساری بات زیادہ کہنے کہ شکتہ نہیں ہے شاید بھکت سمجھ ہی چھکے ہے یا سمجھ جانا چاہیے روپ سے بتائے ہم نے تو 500 باکس بنے ہے اس نمبر پہ آپ سمپر کر کے اپنا آرڈر دے سکتے ہیں اور اس کا پورا لاب اٹھا سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم آج ستر کو یہی ویرام دیتے ہیں اور جیسے کل بتایا گیا تھا کل کچھ ستھانوں میں شیل پتی اٹھا کل دیت کا تیرو بھار دیوست تھا تو کچھ ستھانوں میں آج جیسے تو وہاں پر آج ہے تو آپ اپنے ویشنو کیلنڈرز لوکلی فالو کر سکتے ہیں اور ان سب تیتھیوں کا پالن کر سکتے ہیں شی حری نام پربو کی جائے حری مہا منتر کی جائے شیل پربو پات Transcendental Books کی جائے شیل پربو پات Book Dream Marathon کی جائے کرoint پو شیل Lokanathan Swami Maharaja کی جائے وان شاکل پتر رو بشت کی پاس ин دو بیا اللہ آگ پیت آ مس کام پاوانے بیور ویشن 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 ویشن